بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین راشد یکوب خان رنگلا تحصیل دیرکورٹ زلہ باغ سے آزر خیہ اور آج ہم بات کریں گے ان ایروز کی جن کی وجہ سے ہمارا ملک ازاد ہوا یہ خطہ ازاد ہوا انیس سو سنتالیس انیس سو پینسٹ اکتر اور اس کے بعد جن شہدہ نے قربانیاں دے کے یہ ملک ازاد کروایا ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے رنگلا میں ایک قبرستان میں ہم موجود ہیں یہاں شہدہ کی قبریں ہیں اور ان کی قربانیوں کا ذکر بھی کریں گے اور لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے جی ناظرین میں اب رنگلا میں ایک قبرستان ہے یہاں موجود ہوں درجنوں شہدہ یہاں پہ ہیں جن کی قبریں ہیں یہاں جو شہدہ کے ورسہ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس علاقے کے جو مززین ہیں وہ بھی ہماری گفتگو میں شامل ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے جن ایروز کی وجہ سے یہ خطہ ازاد ہوا جن کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہوا ان کی بات بھی کریں گے ان کو خراجی عقیدت بھی پیش کریں گے ابھی میرے ساتھ موجود ہیں راجہ مہتاب اشرف جو اس علاقے کی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں اپنے ویلہ کے ذریعے یہاں کے مسائل کو جاگر کرتے رہتے ہیں اور جو ایروز ہیں ان کی قربانیوں کا بھی ذکر کرتے نظر آتے ہیں راجہ مہتاب صاحب ہم اس قبرستان میں موجود ہیں جہاں درجنوں شہدہ کی قبریں ہیں کیا کہیں گے ان کی جو خدمات ہیں جس طریقے سے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں رنگلا اس اعتبار سے بڑا منفرد علاقہ ہے کہ ایک ہی علاقے کے ایک سو سے زائد شہدہ ہیں اور یہ جو قبرستان آپ دکھا رہے ہیں اس میں درجنوں شہدہ جو ہے و مدفون ہیں انیس سو سنتالیس میں انیس سو پینسٹھ میں انیس سو اکتر میں کارگل کے محاذ پر اور کشمیر کے محاذ پر اس جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر آزادی کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور یقیناً وہ ہمارے ہی روز ہیں اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم آج جو ہے وہ ریاست جمعہ کشمیر کے اندر موجود ہیں یہ جو خطہ آزاد ہے اس کی بنیادوں میں ان لوگوں کا بڑا قلیدی کردار ہے یہ جو پھول کھلتے ہیں اور جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں اس خطے کے اندر انہی شہدہ کی وجہ سے ہے انہی ہمارے ہی روز کی وجہ سے یہ ساری بہار نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کریں گے اور جب ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو پھر جوش و جذبہ یہاں زیادہ نظر آتا ہے ازاد کشمیر کے چپے چپے پہ اگر دیکھیں تو لوگ اپنے شہدہ کو یاد کرتے ہیں ان کی یاد میں تقریبات ہوتی ہیں جی بلکل ایک تو یہ ہے کہ جب تئیس مارچ ہو چودہ آگست ہو چھ ستمبر ہو یا کوئی اس طرح کے مواقع ہوں تو یہاں کے لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے بالخصوص جو شہدہ ہیں ان کے جو وارث ہیں وہ جو ہے مختلف تقریب کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے ان ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ایک خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں جو تعلیمی آفتہ نوجوان ہیں بالخصوص سے جو شہدہ کے وارث ہیں وہ پاک آرمی کے اندر جاتے ہیں اور پھر جو تحریک کشمیر ہے اس کے ساتھ جو ان کی کومنٹمنٹ ہے وہ بڑی لازوال ہے پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے جب جب بھی ذکر آتا ہے تو اس پہ پوری کام فخر کرتی ہے آزاد کشمیر کے لوگ ان قربانیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھئے آزاد کشمیر کے بہت بڑی تعداد میں لوگ پاک فوج کے اندر ہیں اور مختلف عودوں پہ فائز ہیں اس وقت بھی آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ جہنیل کے عودے پہ ہیں کتنے برگیڈ کمانڈرز ہیں کتنے کرنیل ہیں اور بڑے بڑے عودوں پہ پہلے بھی فائز رہے اس وقت بھی ہیں پاک فوج کے ساتھ لوگوں کی جو کومنٹمنٹ ہے وہ لا زوال ہے اور جب فوج کا ذکر آتا ہے تو لوگ نعرے تکبیر اللہ اکبر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے فلق شکاف نعرے لگاتے ہیں موسیقی 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 آپ کیا کہیں گے پاکستان آرمی کے جذبے کو کیا نام دیں گے اور پھر جو لائن آف کنٹرول پہ ہمارے نوجوان ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ خطہ محفوظ ہے اس علاقے کو اس اعتبار سے انفرادیت حاصل ہے کہ یہاں پہ ایک ہی علاقے کے تقریباً ایک سو سے زائد لوگ وہ وطن عزیز پاکستان کے لیے تحریک ازادی کشمیر کے لیے اسلام کے لیے قربانیاں دے کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس قوم کو بیدار کر چکے ہیں اور آج ان کی اولادیں وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ وہ یہاں پہ موجود ہیں پاکستان فوج وہ ہمارا فخر ہے وہ ہماری عزت ہے فوج کے وہ جوان جو آج بھی سرہ دوں کے اوپر اپنی ڈیوٹیوں پہ معمور ہیں وہ ہمارے لیے باعث سے عزت ہیں ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں ہماری ماں بینیں ان کے لیے دعا گو رہتی ہیں ان کی حفاظت وہ ہمارے ملک کی حفاظت ہے وہ ہماری حفاظت ہے ان کے لیے ہمیشہ ہماری دعائیں بھی رہتی ہیں پاکستان فوج کے افیسرز کو بھی ہمارا یہ پیغام ہے انشاءاللہ العزیز اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت بیش آیا ملک کے اوپر اس قوم کے اوپر تو انشاءاللہ العزیز یہ شہدہ کے وارث یہ غازیوں کے وارث وہ برپور جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز فرنٹ لائن پہ موجود ہوں گے آپ شہدہ کے مزار پہ اس وقت کھڑے ہیں جہاں پہ مختلف شہدہ کی درجنوں شہدہ کی یہاں پہ قبریں موجود ہیں ہر سال ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چھ ستمبر کے روز یہاں پہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے بڑا پروگرام ہوتا ہے یہی وہ جذبے ہوتے ہیں یہی وہ پہچان ہوتی ہے زندہ قوم کی کہ جب وہ اپنے بزرگوں کی اپنی ان ایروز کی قربانیوں کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ان پہ فخر کرتے ہیں ان کے اوالے سے تقریبات منقت کرتے ہیں ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہماری جو آنے والی نوجوان نسل ہے وہ ان شہدہ کی ان ایروز کی قربانیوں کا جب ذکر آتا ہے تو وہ سیکھتے ہیں ان کے جذبات بھی بڑھتے ہیں اور اپنے ملک سے پیار بھی بڑھتا ہے ایک اور صاحب ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا کیا نام ہے میرا نام فاد معظم ہے فاد آپ کیسے خراج تحسین پیش کریں گے جو ہمارے شہدہ ہیں جو آج ہم میں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہیں اور آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں جو ایک کھلی فضاء ہمیں جو مل رہی ہے یہ انہی شہدہ کی یہ یونین کانسل رنگلا اپور بیل واحد ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سو سے بھی زیادہ شہدہ یہاں پہ موجود ہیں جن کی قربانیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کی ہے اور ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ آزادی کی جو سانس ملیا کی ہے انہی کی قربانیوں کے حوالے سے ہم ہر سال جو ہے وہ چھ ستمبر کو یہاں پہ کے جو ہے پروگرام منعقد کرتے ہیں بڑے عقیدت و اقترام کے ساتھ ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک پروگرام بناتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے وہ قربانیوں کو یہاں پہ جو ہے وہ یاد رکھا جائیں جنہ آزاد کشمیر کے جس علاقے میں بھی آپ جائیں گے آپ کو شہدہ کے قبرستان نظر آئیں گے آپ کو شہدہ کی قبریں نظر آئیں گی اور چپے چپے پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ علاقہ آزاد ہوا جن کی وجہ سے یہ علاقہ ابھی تک محفوظ ہے اور جو پاکستانی پرچم ہے اس کے ساتھ لوگوں کا بےپنا پیار بھی ہے محبت بھی ہے اور شہدہ کی قبروں پہ جب یہ پرچم لہراتا ہے تو پھر اور بھی علاقے میں رہنے والے نوجوان بزرگ لوگ ان کے اوصلے بلند ہوتے ہیں ایک بزرگ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ جو قبر ہے یہاں پرچم بھی ہے یہ بھی شہید ہیں یہ ہمارے تعظیم شہید ہیں ناظر شبدار اور انیس سو یہ ان کا تعلق انیس انجینئر بٹالیوں سے ہے یہ چکوٹھی میں شہید میں آپریشنل ڈیوٹی میں کے دوران ہے اچھا جی جی اچھا اندوستان نے فائرنگ کی اندوستان نے فائرنگ کی اور یہ شہید ہو گئے ٹھیک اور ان کی بہت بڑی بہدری ہے کہ انہوں نے وہاں پر دشمکر ڈٹ کا مقابلہ گیا اور اپنی یونڈ کا نام بلند کیا اور ان کو فوج کے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر تھی جب ان کو یہاں پر دفن کیا گیا تو یہ پاک فوج کے لیے بڑے عزاز ہے اور ہمارے لیے بڑا عزاز ہے کہ ہمارے ایک نوجوان نے وہاں پر شہدت دی اور ان کو جب یہاں پر سپردخواہ کیا گیا ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ان کو اسلامی دے رہے تھی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم تعظیم شہیدت سے ایسے اور جوان بھی ودا کریں جو پاکستان کا زورت بننے پر اپنی جان کے نظرانت دے سکے آپ خود بھی فوجی ہیں میں خود بھی فوجی ہوں میرے والسہ بھی شہیدت ہیں میں ان سے پہنسٹ گئے اچھا آپ خود فوجی بھی رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اندوستان کی فوج ہے وہاں تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ دس لاکھ تک فوج چلی گئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ادھر دیکھیں تو پاکستان آرمی کے جذبے بڑھ رہے ہیں جو جذبہ ہوتا ہے تعداد میں کوئی بھی ملک یا وہ فتح تعداد سے نہیں از اکبر کے جذبات سے مطلب فتح حاصل کرتا ہے ہماری جذبات انشاءاللہ زندہ ہیں جس قوم کے جن جوانوں کے جذبات زندہ ہوتے ہیں وہ تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محسن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین سو تیرہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ان کے مقابلے میں ہزاروں تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے اللہ نے ان کو فتح نہیں دی اور مسلمان کو اللہ نے فتح دی ہمیں بھی یقین ہم تعداد میں بے شک کام ہوں لیکن ہمارے جذبات زندہ ہیں کاموں نے دس لاکھ کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور ان سے آزاز یہ پردکتا چھین کر لیں گے جی ناظرین میں رنگلا میں موجود ہوں اور بالکل میرے پیچھے ایک گیڑ نظر آ رہا ہے راجہ سبز علی خان کے نام سے یہ گیڑ ہے اور سب سے پہلے شہید ہیں اس رنگلا کے علاقے کے ہیں جو راجہ سبز علی خان نے شادت انیس سو سنتالیس میں نوش فرمائی تھی ان کے عوالے سے بات کریں گے راجہ سبز علی خان کان تھے اور کیسے وہ شہید ہوئے تھے کیا جذبات تھے انیس سو سنتالیس میں اس علاقے کے لوگوں کے ایک بزرگ ہیں میرے ساتھ ان سے بات کریں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا راجہ افسر تار کیا کہیں گے کہ یہ جو گیڑ نظر آ رہا ہے اس پہ راجہ سبز علی خان نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انیس سو سنتالیس میں یہ شہید ہوئے تھے سن انیس سو سنتالیس سے لے کر سن سو اکاتر تک جتے بھی لوگ شاہد ہیں ایک سو آدمی رنگلا میں جن کی کبھریں یہاں موجود ہیں مطلب ہے موجود ہیں اور ہمارے سبز علی شہید پہلے شہید ہیں جو اس رنگلا کے پہلے شہید ہیں دوگرے کے خلاف بغاوت کی اور ان کے ساتھ جہاد کیا جہاد کے دوران میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان کو زلہ باغ ہمارا ہے کہ کلہ ہے وہ ہندو نے بنایا تھا کلہ ہے وہاں قائد کیا جاتا تھا پھر وہاں کو جہر میں بند کر دیا گیا اور وہاں پر ان کے شہر کر دیا گیا اور وہاں سے وہ واپس کی جو لاش کو یہاں رنگلا میں واپس لاؤ کے ان کو دفنہ گیا اچھا یہ بتائیے کہ انیس سو سنتالیس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان پہاڑوں پہ تو دوگرہ کی فوج تھی اور ایک طرف یہ لوگ تھے نیاتے تھے ان کے پاس تو کوئی اتھیار نہیں تھی مقابلہ کیسے کیا یہ ہمارے سننسل سنتالی میں جو ہندو کی فوج تھی وہ ایک ہمارا ہے اوپر بہاڑی پر ایک نانگا نانگا پیر وہاں وہ جگہ ہے اس پر وہ ہندو کی فوجوں میں ہو گئی اور ہمارے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ جو ہندو کی فوج جو ہے ہم پر عملہ کرنے چاہتی ہے تو ہمارے لوگوں کے پاس تو اصلاح تو نہیں تھا نہ بندو گرہ تھی انہوں نے اپنے آتھوں میں کلاریاں چوریاں وغیرہ لے کر وہاں پونچ گئے اور پونچ کر ان کے مقابلہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی غیبانہ بھی مدد کی اور دنیا میں آتھوں سے بھی مدد کی اور ان کو پسپا کر کے اسے وہاں سے بھاگا کر فتح فتح حاصل کی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہ سنتالیس والے جذبے یام وجود ہیں جن کے ورسہ زیادہ تہر جن کے ورسہ وہ شہید ہوئے ہیں باپ شہید ہوئے ہیں ان کی ورسہ میں سے سب سے اولاد سب سے زیادہ جو ہے ان کی اس وقت پاکستان آرمی میں ہے ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ بہت گاؤ ہے اس لئے جو بھی قوم ہوگا جو جسے کو بھی مشکل وقت آگی ہم مانتون مطلب ہے کھڑے ہو کر پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں اور لڑتے ہیں لڑنے کے لئے تیار ہیں برکت سے یہ ہے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہاں کے لوگ غافل نہیں ہیں یہ اپنی آزادی کے حوالے سے جو ان کو آزادی ملی ہوئی ہے اس پر پورے طریقے سے پیرا دے رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی دی ہوئی اس آزادی کے حوالے سے پورے طریقے سے چوکس یہاں ہیں اور دشمن پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اپنی پاک آرمی کے ساتھ یہ شانہ بشانہ اندوستان کی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور انہی جذبوں کو آج کے دن ہم سلام پیش کرتے ہیں کیا کہیں گے کہ جو شہدہ کی قربانیاں ہیں پاک فوج کی قربانیاں ہیں سیس سبتمبر کو ہر سال یہاں ہمارے لوگ اس درتی کے لوگ ہمارے غازی اور مجاہد اور ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ سیس سبتمبر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ یہاں رنگلہ کے مقام پر ہمارے شہدہ اور ہمارے غازی اور مجاہد یہ میں آپ کو گزارش کروں کہ پاکستان کے آزادی سے پہلے کشمیریوں کے اندر ہندوستان کے ظلم اور جبر اور استبداد کے خلاف ایک جذبہ موجود تھا اندروں نے وہ جنگ لڑ رہے تھے ہندوستان کے خلاف لیکن جس دن پاکستان آزاد ہوا چودہ آگستان سے سہالیس کو اس کے بعد کشمیریوں کے جذبے بڑے غوصلے بڑے اور انہیں آزاد کشمیریوں کے مختلف علاقوں سے مثلا تئیس آگست کو نیلہ بار سے اسی طرح جسہ پیر سے امریکہ دیئے کشمیری کا آغاز کیا اور اس کے تسلسل میں آج تک کشمیری اللہ کی مہربانی سے پاکستان کی مقاعر اسلامتی کے لئے دباغوں بھی ہیں اور اپنی جانوں کے نظران بھی پیش کر رہے ہیں ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں جی ناظرین رنگلہ میں میں موجود ہوں اور یادگار شہدہ پہ ہم موجود ہیں بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ اگٹھے ہیں اور یہاں دوا بھی ہوگی بات چیت بھی ان سے ہوگی اور رنگلہ میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً سو شہید بتائے جاتے ہیں کہ یہاں تقریباً سو لوگوں نے شہادت نوش فرمایا ہے اپنے ملک کے لئے اپنے علاقوں کے لئے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے اور زندہ قوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے موثنوں کو کبھی بولتے نہیں ہیں اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو اپنے ان ایروز کو سلام پیش کرنے ان کی قربانیوں کو یاد کرنے یا اگر اٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے السلام علیکم ملانو صاحب کیا نام میرا نام شمس العارفین ہے تو کیا کہیں گے جو شہدہ کی قربانیاں ہیں ہمارے جو ایروز ہیں ہمارے وہ بزرگ جن کی قربانیوں کی ویعے سے یہ علاقہ آزاد ہوا پاکستان آزاد ہوا ہم اپنے ان شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ بالخصوص ہمارا جو چھ ستمبر کا دن ہے ہم اپنے ان شہدہ کی یاد کے اندر بناتے ہیں اسے یہاں پر ہمارا پروگرام بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے جن شہدہ نے اس ملک کے لئے قربانیاں دی ہیں بالخصوص یعنی اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے بہت ساری شہدہ ہیں جنہوں نے وہاں پر قربانیاں دی ہیں اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے جنہوں نے اپنے ملک کے لئے ملک کی شرح